لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آجائے گا اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ پرباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پکل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے دوسرا پترس اس کا تیسرا باب اے عزیزو اب میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں اور یاد دیہانی کے طور پر دونوں خطوں سے تمہارے صاف دلوں کو اُبھارتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کہیں اور خداوند اور منجی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا اور یہ پہلے جان لو کہ آخر دنوں میں ایسے ہسی ڈھٹا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ ان کے آنے کا وعدہ کہاں گیا کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ بیسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعہ سے آسمان قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی سے بنی اور پانی میں قائم ہے انہی کے ذریعہ سے اس زمانہ کی دنیا دوب کر ہلاک ہوئی مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعہ سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے اے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے اور ہزار برس ایک دن کے برابر خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے جب یہ سب چیزیں اس طرح پگلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے جس کے باعث آسمان آگ سے پگل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کے انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی پس اے عزیزو جونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو اس لیے اس کے سامنے اتمنان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے انعائد ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے مانوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچتان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں پس اے عزیزو جو کہ تم پہلے سے آگا ہو اس لیے ہوشیار رہو تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو بلکہ ہمارے خدامد اور منجی یسو مسیح کی فضل اور عرفان میں پڑھتے جاؤ اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابت تک ہوتی رہے آمین